اسلام علیکم محمد زیفہ دیب آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو آج اس کو میں بلوگ نہیں بولوں گا کیونکہ کل مجھے بہت ہی افسوسنا کبر دی گئے اپنے دوستوں کی طرف سے کہ ہمارا کلاس میٹ تھا کیسا یہ سبتہ علی شاہ وہ بچارہ کار ایسیڈن میں پوت ہو گیا تو کل کا دن تو میں بلکل سن بیٹھا رہا ہوں میں سمجھ ہی نہیں آئی بلکل بھی تقریبا میں نے تین بجے کھولا تھا تین بجے کے بعد مجھے بلکل بھی نہیں پتہ کیا ہو رہا کیا کچھ نہیں ہو رہا کیونکہ بچارہ ابھی پرسوں اس نے سٹیٹس لگایا تھا وڈس اپ کے اوپر کہ وہ رہا ہم مانسیرہ گیا تھا دھونے پھرنے کے لئے تو بلکل یقین نہیں آردب اس نے اس کی ایکسیڈن والی تصویر بھیجی نے پھر یقین ہے کہ یہ واقعی میں وہ بچارہ بہت ہو گئے تو اس کے لئے ہم دعا کی ہیں ہم نے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنرل فضلات میں عبدالر اور عرم قامتہ فرمائے آپ لوگ بھی دعا کریے گا اور یہ صرف جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں یہ اس کو کریٹری پیش کرنے کے لئے اور اس کی یاد میں بنا رہا ہوں کہ وہ ہمیں یاد رہے گا جب بھی اس کا نام آئے گا تو اس کے میں کچھ کلپس بھی شیئر کروں گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ اور ابھی میں یونیورسٹی جا رہا تھا اور وہاں پر اس کا ایک قریبی دوست ہے وہ اس کے کل جنازے میں گیا تو اس کو جنازہ ہو گئے گیارہ بجے تو اس سے بھی پوچھیں گے کس طرح اس کا ایکسیڈنٹ ہو گا اور کیا کیا جو بھی معلومات ہم اسے پوچھیں گے تو ابھی جلدی سے جتے ہیں یونیورسٹی اور پھر وہاں پہ آپ پہ جا کے اس حصہلی ڈیٹیلز انشاءاللہ پوچھا دیں گے سکس آورز لیٹر اچھا یار تو میں یونیورسٹی سے واپس آ گیا تھا تو دوست سے یہ ہوا کہ اس سے بات نہیں کی پھر کیونکہ اصل میں وہ تھوڑا سر ڈسٹرپ تھا تو پھر میں نے سے بات نہیں کی بات اس سے میں نے اس کو ویڈیو میں لے کے آتا تو وہ پھر انکنفرٹیبل فیل کرتا تو میں نے سے ساری ڈیٹیل وغیرہ پوچھ لی تھی تو میں آپ کو اس کلپیں بتا دیتا ہوں اصل میں ہوا یہ تھا نا کہ سنڈے کا دن تھا تو صبح کے ٹائم وہ کہہ رہے تھے چلو ناشتہ کرنے چلتے ہیں نا وہ تقریباً ان کا چار کا گروپ تھا تو پانچ قبل کے پانچ کا گروپ تھا تو ایسا ہوا کہ جو میرا دوست ہے نا علی حسن تو اس کو انہوں نے کال کی وہ کہتے کہ مولتان ہے وہ نہیں گیا اور ایک اور دوست ہے ہم سبحان وہ بھی نہیں گیا اس کی بھی وہ بھی شاید سویا ہوا تھا کہا چکر تھا تو یہ میرا دو جو سفتہ علی تھا وہ اس کی دوست اور ایک نمان تھا وہ ڈرائیور ڈرائیونگ کر رہا تھا نا وہ وہ بھی ان کا دوست ہے تو وہ چلے گئے تو ناشتہ بغیرہ کر لیا تھا باپسی پہ جب آ رہے تھے یہ لوگ تو ان کی گاڑی ایف ایٹ میں ایک نظام الدین روڈ ہے نا تو وہاں پر کیا ہوا کہ جا رہی تھی تو آگے سے ایک اور گاڑی آئی ہے نا تو اس نے بچانے کے چکر میں اپنی گاڑی رائیڈ سیٹ پہ کی ہے تو پیچھے سے گاڑی نے آگے نا ہٹ کر دی ہے جیسے ہٹ کیا تو اس کی گاڑی آؤٹو کنٹرول ہوئی ہے تین چار دفعہ یہ گھومی ہے اس کی گاڑی اور پھر یوں نا فلپ کرتے 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 تین چار فلپ مانی گئی ان گاڑی کی کوئی حالت ہی نہیں تھی تو ابھی میں نے اپنے دوست کو بولا ہے ویڈیو بھیجے کیا پتا ہو بھیج دیا اگر بھیج دی تو لگا دوں گا تو اس کے علاوہ یہ تھا کہ وہ انہوں نے دو سیر بیلٹ مانی ہوئی تھی وہ تو دونوں بچ گئے جو آگے فرنڈ پہ بیٹھتی ہے میرا دوست جو سپتے تھا یہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا یہ بچارہ اس کی ڈیتھ ہو گی ہاں پہ اس کے سر پہ لگی تھی پیک ایک سمن دیکھی تھی لیکن وہ لڑکے نے کہا تا ڈیلیٹ کر دو یار تو بچارہ وہیں پہ آن دا سپورٹ فوت ہو گیا اور اپنے تین بھائی تھے یہ لوگ ایک سب سے بڑا یہ تھا باقی دو سے چھوٹے تھے تو اس کے والد صاحب آئے ہیں بچارہ اس کی والدہ کی پہلے ہی ڈیتھ ہو چکی تھی کافی عرصہ پہلے تو اس کو پھر اس کے بولے گئے ہیں اس کی ڈیتھ باڈی کو منسیرہ پھر وہاں پہ میرے دوست وغیرہ بھی گئے تھے جنازے کے اوپر تین چار دوست تو اصل میں کمیٹمنٹ نہیں کر پایا میں ان سے ٹائم نہیں پتا کیا اور نہ میں بھی چلا جاتا اس کی جنازے کے اوپر تو کافی دلی افسوس ہوا تھا یار کیونکہ اس بات کو نہ میں ایکسپٹ نہیں کر رہا تھا بلکل بھی کیونکہ دو دن پہلے اس نے اسٹیڈس لگایا تھا سٹیڈے والے دن نا جو ہمارا سمر کے یہ ختم ہوئے تھا تو وہ گیا تھا وہاں پر اپنے نامانسیرہ گیا تھا ایسی گھر والوں سے ملن کے لیے اور اس کے ابو نے کہیں بزنس میٹنگ میں ملیشیا جانا تھا تو ابو کو کہہ رہا تھا کہ میں آ جاؤں گا نا آپ کو چھوڑنے کے لیے سنڈے کی ہاں سنڈے کو نا لیٹ نائٹ تو اس کے ابو نے کہا یار آپ کس طرح مینج کر پاؤ گے اس نے کہا نہیں ابو میں چلا آپ کو چھوڑنے کے لیے آ جاؤں گا نا تو اس نے شاید سنڈے کو جانا تھا یا منڈے کو جانا تھا تو بچارہ ابو کو بھی نہیں سی آف کر پایا تو پہلے بچارہ نام فوت ہو گیا بس اللہ تعالی کی رض ہے کیا کہہ سکتے ہیں ہم جان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا آج ہے تو کل نہیں ہے تو یہ ویڈیو یہ ویڈیو ہے کہ اپنے دوست کے کریڈٹ کے لیے بنائیے اس وجہ سے بنائیے کیار جو جو بھی یہ ویڈیو دیکھے تو اس کے سالے سواب کے لیے دعا کر لی ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین دفعہ سورہ کلچری پڑھ کے اس کی بکشش و مقفلت آپ لوگ بھی کر دے گا ہم لوگوں نے بھی کی ہے اور دعا کرتے رہے گا کہ اللہ تعالی اس کے والدین کو سبر جمین عطا فرمائے اور اس کو جنرل فیدورس میں عبزر اور عالی مقام عطا فرمائے یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے گی بس کوئی آپ کو اس سے نہیں کہوں گا لائی سکسرائب شیئر کریں یہ اپنے دوست کے کریڈٹ کے لیے تھی بہت ہی ہمارا اچھا دوست تھا سبتے اور اس کی میموریز کچھ کوش کروں گا کہ انڈ میں شیئر کر دوں اور اسے یہی کہیں گے کہ آرہ اس کے والدین کو کہ سبر کریں اللہ تعالی کی رضائ ہے اور اس کے علاوہ انشاءاللہ اس کو اگلے جہاں میں ملیں گے ضرور اور اس کے لیے دعا دل سے کریں گے اس کی مقفرت کے لیے دعا کریں گے اسالح چواب کے لیے دعا کریں گے اور اپنے بھائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی